جامعہ میں کل تمام کلاسز کو سسپنٹ کر دیا گیا کہے کل جامعہ کی سب ہی کلاسز کو سسپنٹ کیا گیا کہے اس وقت کیے بڑی خبر آپ تک پہنچا رکھیں گے جامعہ میں کلاسز کل نہیں لگنے والی کہے ڈلی کی جامعہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی میں کل کلاسز سسپنٹ رہنے والی کہے جامعہ یونیورسٹی پرشاسن نے یہ بڑا فیصلہ کیا کہہ دراصل بی بی سی ڈوکیمنٹری ویواد کو لے کر کل جامعہ کیمپس پر ہنگامہ ہوا تھا اور اب کل لگنے والی کلاسز کو سسپنٹ کر دیا گیا کہے لیفٹ ونگ سے جڑے ہوئے چھاتروں نے کیمپس کے باہر ہنگامہ کیا تھا جس کے بعد کل اس نے تیرہ چھاتروں کو خیراست ملیا تھا اور اب یہ بڑا فیصلہ لیا گیا کہہ کہ کل بھی کوئی کلاس نہیں لگنے والی ہے کسی طرح کو کوئی ویواد نہ ہو کوئی اس طرح کی استطیع اتپنے نہ ہو جس طرح سے اس مسئلے کو لے کر بار بار ہنگامہ کو رہا کے اسے دیکھتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ جامعہ یونیورسٹی پرشاسن نے لیا کہہ کہ کل لگنے والی سب ہی کلاسز سسپنٹ کر دی گئی ہیں تو بی بی سی کے بینڈ ڈوکیمنٹری کو لے کر دیش بھر میں بوال مچا ہوا کہے اور اس بوال کو دیکھتے ہوئے الگ الگ اس طرح پر اب تیاریاں تیز ہو چکی ہے نہ صرف جینئول اور جامعہ بلکہ ہیدراباد یونیورسٹی میں بھی اب اس ڈوکیمنٹری کو لے کر بوال کسی طریقہ دیکھنے کو مل رکھی ہے دیکھیں ریپورٹ یہ نارے بازی یہ گصہ اور روش ہے اکھل بھارتی ودیارتی پریشت کے چھاترے نیتاؤں کا جو خیدراباد یونیورسٹی میں بی بی سی کی بینڈ ڈوکیمنٹری کو دکھانے کے خلاف بڑا کٹھیں یونیورسٹی پریشترین کی مناہی کے باوجود ہیدراباد وشیو دیارے کیمپس میں ایس ایف آئی نے بی بی سی کی بینڈ ڈوکیمنٹری کی سٹیننگ کا اعلان کر دیا جس نے اے بی وی پی کے چھاتر نیتا بھڑک اٹھے کیمپس کے گیٹ پر اے بی وی پی کے چھاتر بیٹھ گئے اور ایس ایف آئی کے خلاف جمکہ نارے بازی شروع کر دی جس سے تناف کے حالات پیدا کو گئے آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہم نے آلریڈی آج ہمارا کس میری پھائلس سکیننگ ٹائم تھا سویچ چام کو چھ بجے کے لئے جب ہم پروڈیٹ لے کے باہر سے پروڈیٹ لے کے باہر سے لے کے آ رہے تھے تو ایس ایو سیکیوٹی گارڈ ہمیں پروڈیٹر ہمارے سکینن کو کیمپس کے اندر ہی لانے دے رہے تھے ہمارے کھل بارتی ویدارتی بریتن جب ان کو رگا تو سیکیوٹی گارڈ کو ریس کیا ہمارے ویدارتی برسطی کاریگرٹ ہم کو چھوٹ بھی آئی ہے اس کے بعد میں ہم نے ایک پروڈیٹر ایرنج کیا کیمپس کے اندر تو ایس ایو سیکیوٹی گارڈ ہمارا پروڈیٹ اٹھا کے لے گئے وہ کسی طرح کسپیری فائلز موی کو روکنا چاہ رہے تھے ہم کسپیری فائلز کا اسکیننگ کریں گے سٹڑے دے کو بھی ہم نے پرپلی یونیشٹی پرسیسن کو چیتایا تھا کہ کیمپس میں ایسی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے ریسٹار کو ہم نے پھون کیا تھا ہمارے پاس ریسٹار سر کی ریکورڈنگ بھی ہے ہم نے سب کو بولا تھا کہ آپ ابھی تک 5 دن ہو گئے ہیں نہ تو ان پر ایکسن نہیں آگیا ہے نہ ان کو کچھ میں نوٹیس نہیں آگیا ہے ایونیشٹی پرسیسن کو نام تک نہیں پتا ہے ان کے کیمپس سوڈینٹ ہے ان کے نام تک نہیں پتا ہے کیونکہ جب اکھیل بارتی ویدارتی طرف سے ایک سکایت دی گئی تھی کہ ایک بینڈ جو بلوک ڈوکومنٹری ہے وہ کیمپس میں چلائی جا رہی ہے انٹی نیشنل کے دوارا دوسری بات جب صبح سے ہمارا پوشٹ رہا ہے تاکہ اکھیل بارتی ویدارتی پریشت کسمیر پہیز سکرین کر رہا ہے تب سے ہمارے ابی پی کے ہم سینر کارے کرتے ہیں ان کے روم کے آگے سے لے کے ہماری ہٹ جگہ ایسٹیو کے سیکیورٹی گارڈ پچھے گھوم رہے ہیں ہماری فوٹوز لے رہے ہیں ہماری ویڈیوز لے رہے ہیں آنے وال دنوں پر ہمیں بھی ہم جھنڈے لگا رہے ہیں تو ہم کے اوپر سوپر نوٹس بجیں گے اے بی وی پی کے اس ناراضگی اور یونیورسٹی پریشاسن کی جیتاونی کے باوجود ایس ایف آئی نے بی بی سی کی بینڈ ڈاکیمنٹری کے سکریننگ کی تو اکھیل بھارتی ویدیارتی پریشتر کے نیتاؤں نے کیمپس پہ کشمیر فائلز دکھانے کا اعلان کر دیا بی بی سی ڈاکیمنٹری کو لے کر جو بیواد کچھ دنوں سے چل رہا ہے دیش بر میں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی یونیورسٹیز میں بی بی سی ڈاکیمنٹری کی سکریننگ کی جاری ہے اور جیسے کی ہم اس وقت ہیدرمت سنٹرل یونیورسٹی کے باہر کھڑے آج ریپبلک ڈے کے دن بھی ایس ایف آئی میمبرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بی بی سی ڈاکیمنٹری کی سکریننگ کی جائے گی پھر سے اور ساتھی ساتھ ہم نے دیکھا کہ اے بی وی پی کے میمبرز نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ لوگ کشمیر فائلز فلم جو ہے وہ پروٹیس کے مارک کرتے ہوئے وہ لوگ بھی اس کی سکریننگ کریں گے حالانکہ منیجمنٹ یونیورسٹی منیجمنٹ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے ای بی وی پی کے میمبرز نے یہاں بھار ہیدرمت سنٹرل یونیورسٹی کے بھار پروٹیس بھی کیا اور کہا کہ وہ لوگ یہ بی بی سی ڈاکیمنٹری کی سکریننگ نہیں ہونے دیں گے اور اور مانیجمنٹ پہ سوال بھی اٹھائے کی مانیجمنٹ کیوں اس پہ انکوائری نہیں کر رہی ہے اور کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے بی بی سی کی بین ڈاکیمنٹری پر خیدر آباد سے لے کر ڈلی اور پشم بنگال تک ویوات کی چنگاری اٹھ رکی ہے ہیدر آباد سے پہلے ڈلی کے جینیو اور جامیہ یونیورسٹی میں بھی ڈاکیمنٹری کی سکریننگ پر ہنگامہ ہو چکا ہے لیکن سوال ہے کہ جس ڈاکیمنٹری کو سرکار نے بین کیا جس میں بھارت کے خلاف دشت پرچار کیا گیا جو بی بی سی کے پروپوگنڈا ڈاکیمنٹری کے اس کا سمرتھر ہیدر آباد جامیہ اور جینیو جیسی یونیورسٹی میں کیوں یورو ریپورٹ ریپبلک بھارت رامچرک مانس کو بین کرنے کی مانگ اٹھانے والے سپانیتا سوامی پرسات موریا چوترفہ گھرتے نظر آرکیں کہیں چاکہ ہندووادی سنگٹھلوں کا ذکر کر لیجئے یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کا لگاتار سوامی پرسات موریا کو گھیرتے ہوئے دکھائے دی رہے ہیں لیکن اب ان کے بچاؤت میں ان کی ہی بیٹی اور بی جے پی سنیتا سنگمترا موریا میدان میں آ چکی گھن دیکھیں ریپورٹ تلسی داس کی چوپائیوں کے کچھ انس آپتی جنک ہیں رمچریت مانس کو لے کر سوامی کے گھان پر گھماسان تھما بھی نہیں تھا کہ سپانیتا ایک اور چوپائی لے کر سامنے آ گئے اور اب کی بار اس چوپائی کے بہانے ان کے نشانے پر تھے پندت اور پجھاری کہ جے بھڑا دھم تیلی کمہارا سپچ کرات کول کلوارا یعنی جاتیوں کو انگیت کرتے ہوئے اسپس کیا گیا ہے کہ تیلی کمہار کول کلوار سپچ کرات یہ ساری کی ساری جاتیاں نیچ ہیں یعنی نیچ ہونے کر سڑی پھر تلسی داسی دے رہے ہیں اس سے لاکھوں کلواروں اس جاتی بھی سے اس کے لوگوں کا اپمان ہو رہا ہے ان کی بھاونا یہاں ہو رہی ہیں صاف ہے لاکھ ویروت کے باوجود سپا کے سوامی اپنی بات پر آنے ہیں صرف اتنا ہی نہیں رامچریت مانس پر ان کا ویروت کر رہے لوگوں کو بھی سوامی پرساد موریا نے جواب دیا اور بتایا کہ ویروت کرنے والے کون ہیں ایسے ورک بشیش کے لوگ جن کی روزی روٹی خطرے میں دکھائی پڑ رہی ہیں جن کے چڑھاوا پر خطرہ آ گیا ہے جن کی پیت پویا پر خطرہ دکھائی پڑ رہا ہے ایسے لوگ گول بند ہو کر کے جاتی بشیش کے لوگ وہ کسی بھی پارٹی کے ہیں لیکن جاتی بشیش کے لوگ ایک ہی ہے وہ سارے لوگ جو لوگ گالی دینا اپنا دھر مانتے ہیں یہ انہیں مبارک ہو وہ گالی اور کسی کو دیں گے تو ہم مشکل برداخت نہیں کریں گے رامچریت مانس پر سوامی پرساد موریا کے اس بیانبازی پر سماجبادی پارٹی نے کنارہ کر لیا کے لیکن ان کی بیٹی اور بدایوں سے بی جے پی سانسس سنگمیترا موریا سوامی کے بچاوپ میں اتار آئی سنگمیترا نے رامچریت مانس پر بحث کرنے کی مانگ اٹھائی اور دو دھوک کہا کہ کچھ لوگ ویواد کھڑا کرنے کے لئے ایسے مددہ بنا رکھیں گے سوامی پرساد موریا کے بیان سے سنگمیترا موریا سہمت گے لیکن ان کی پارٹی سوامی کو چوترفہ کھیر رکھی گے سوامی پرساد کو لے کر بی جے پی سپاک اس سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کر رکھی گے لیکن ان سب کے بیچ سوال ہے کہ رامچریت مانس کا اپمان کیوں کہ صرف ووڈ کے لئے سپانے تھا رامچریت مانس پر بیان بازی کر رکھے گئے بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت اتر پردیش کے پورو مکھی منتری مولائم سنگھ یادف کو مرنو پرانت پڑم سممان سے سممانت کیا جو نہ تائک کیا گیا لیکن اسی پر اب انہی کے پریوار کی دو بہویں آمنے سامنے آ چکی ہیں اس سممان کے مسئلے کھلے کر بڑی بہوی ڈیمپل یادف جہاں انہیں اتنا سممان کے بجائے انہیں بھارت رتن دینے کی مانگ اٹھا رکھی ہیں تو وقی چھوٹی بہوی پڑنا یاد آؤ اس سے لے کر کیندر سرکار کی تعریف کرتی ہوئی دکھائی دیتی کہ مرنو پرانت نیتا جی کو پتم ویبھوشن سممان ملا لیکن پتم سممان کے اعلان کے بعد یادو پریوار میں ہی خماسان چھڑ گیا ملائم سنگھ یادف کی دونوں بہووں میں ایک بار پھر ٹھن گئی ملائم سنگھ یادف کو پتم ویبھوشن ملنے کا اعلان ہوتے ہی یادو پریوار کی بڑی بہو یعنی ڈیمپل یادف نے نیتا جی کو بھارت رتن دینے کی مانگ اٹھا دی نیتا جی کو جو یہ انہم بھوشن کی اپاتھی دی گئی ہے یہ میں سمجھتی ہوں نیتا جی کو بھارت رتن دینے کی جس طرح کت تھا اور پہلے ہی اس طرح کی اپاتھی میں جانی چاہتی نیتا جی کو لیکن ہماری مانگ کے سرکار سے کہ نیتا جی کو بھارت رتن دیا ڈیمپل کی مانگ ہے کہ ملائم سنگھ یادف کو بھارت رتن ملے جبکہ نیتا جی کی چھوٹی بہو اپرنہ یادف نے پتم ویبھوشن ملنے پر پردھان منتری اور کیندر سرکار کے فیصلے کا سواگت کیا اپرنہ نے ڈیمپل یادف کو سیدھے سیدھے کچھ بولا تو نہیں لیکن اشاروں ہی اشاروں میں سب کچھ کہہ دیا ساف ہے بھارت سرکار دوارد دیش کے پورو رکشا منتری اور اترپردیش کے پورو ملائم سنگھ یادف جی کو بدم ویبھوشن پرسکار دیے جانے کا سواگت کرتی ہوں ساف ہے یادو پریوار کے دونوں بہووں کے بیچ سیاسی جنگ کس لیول پر پہنچ گئی ہے اور یہ جنگ تب سے زیادہ تیز نظر آ رہی ہے جب سے اپرنہ نے سماج وادی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھاما ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ملائم سنگھ یادف کو پدم سممان ملنے کے بعد راج نتک نفان اکسان کی سیاست بھی شروع ہو گئی ہے ڈمپل کے ساتھ ہی سماج وادی پارٹی نیتا سوامی پرساد موری نے بھی ملائم سنگھ یادف کو بھارت رتن دینے کی مانگ اٹھائی ساتھ ہی کینڈر سرکار پر سوال بھی کھڑے کر دیے جانے نیتا جی سری ملائم سنگھ یادف کو سب بھی بھوشل کا سمام دے کر کے ان کے بشال ڈکٹیٹو ہے ڈکٹیٹو ہے اور دیش کے پتھکے یہ ہے یوگدان کا مزاک پڑا ہے نیتا جی کو جدی سمانی کرنا ہی تھا تو بھارت رت کے سمام سے سمانی کیا جانا چاہیے تھا ایسا نکر نیتا جی کے سمان کا مزاک اُڑایا ہے جو بھارت رتا پاٹی کینڈر کی سرکار کا کٹیار سوال کو اتر ساتا ہے لیکن نیتا جی نے جیون بھر کسانوں کی قریبوں کی اور پیدیس کے اور دیس کے نوجوانوں کو کسانوں کو سب کے آباد کو بلند کیا ہے تسلیہ ملا ہے نیتا جی نیتا جی کو پدم سمان ملنے پر سماجوادی پارٹی نیتاؤں کو گرب ہونا چاہیے تھا لیکن انہیں وہاں بھی سیاست سوج گئی ایسے میں اب سوال ہے کہ پدم پروسکار پر بھی سیاست کیوں نیتا جی کے سمان سے کیا سماجوادی پارٹی خوش نہیں ہے بیورو ریپولک بھارت لکھنوں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی گلتنطر دیوز کا افسر پر پریڈ کا ایجن کیا گیا لیکن اس بار کی پریڈ کچھ خاص نظر آئی کارن یہ رہا کہ پینتالیس ایسے بچوں کو اس پریڈ پر شامل کیا گیا جو پہلے تو بھکشا مانگ کر اپنا جیون یاپن کرتے تھے لیکن آج ان کی زندگی بدل گئی اور وہ اب اس پریڈ پر شامل ہونے کے بعد ڈاکٹر اور بڑے ادھکاری بن کر دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ریپورٹ کنطنطر دیوز پر یوپی ویدھان صبح مارک پر اپنی کوشل اور کلا کا پردرشن کرتے یہ وہ بچے ہیں جو بھکشا مانگ کر اپنا جیون یاپن کر رہے تھے لیکن امید نام کی انجیو ان کے لیے امید کا کیرن بن کر آئی پریڈ میں بھاگ لے رہے ان بچوں کو بھکشاٹن کی زندگی سے باہر نکالا اور انہیں اس قابل بنایا کہ آج یہ بچے گنطنطر کے ادھسوں میں بھاگ لے سکیں آپ نے کئی بار ریڈ لائٹ پر بچوں کو گھبارے بیشتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہو تو کئی بار آپ کے شیشے پر نوک کر کے کچھ بچے آتے ہیں دس روپے یا بیس روپے آپ سے مانگتے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایسے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی آگے آ سکتا ہے یا ایسے بچوں کے ہتھ کے لیے کوئی سوچ سکتا ہے لیکن لکھنو کی ایک سنس تھا ہے امید انجیو امید سنس تھا جس نے ان بچوں کو ایک امید دی ہے ان بچوں کی امید کو جگایا ہے کہ یہ آگے بڑھیں پڑھیں اور دیش کا نام روشن کریں پردیش کا نام روشن کریں ان بچوں کے لیے آج کا دن بہت خاص ہے نئی امید کے ساتھ یہ بچے آج آگے بڑھ رہی ہیں کوئی ڈاکٹر بنا چاہتا ہے تو کوئی افسر بن کر دیش کی سیوہ کرنا اور ان کے سپنوں کو سچ میں بدلنے کے لیے امید پوری کوشش کر رہی ہے یہ ہم لوگوں نے امید سنس تھا نے ایک سال پہلے شروع کیا جب انہوں نے چنھٹ میں بچوں کو یہ دھیک پانکتے ہوئے دیکھا تب ایک ہی خیال آیا کہ ان بچوں کو اس چیز سے ہٹایا جائے اور کیسے ہٹایا جائے ان کے اندر ایک چھوٹی سیدھے جوالہ آگ لگائی کہ بچوں آپ پڑھنا چاہتے ہو لکھنا جانتے ہو جو بچے بے سہارا ہیں جنہیں بھکشاتن کے لیے مجبور کیا گیا ان کے لیے امید ایک سہارا ہے اور اب تو یوگی سرکار بھین بچوں کے بھوشش کو سوارنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے بیورو رپورٹ ریپبلک بھارت چوہتر وے گنتنتر دیوز پر آج بھارت کی شوری اور گاثہ کے ساتھ طاقت بھی دیکھنے کو بلی اس شوری گاثہ میں آج جڑا میکن ایڈیا اور بھارتی سنسکرتک ویراثت کی چھلک دیکھئے رپورٹ کرتا بھی پت پر بھارت کا دم سینہ کا شوری گنتنتر کی تاکر بھارت چوہتر وے گنتنتر دیوز منا رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کی شکتی زمین سے آسمان تک بھارت کی سین نے شکتی دکھی لڑاکو ویمانوں کی گرجنا سنائی دی تو طاقتور ٹینک سڑک پر دوڑے آسمان میں رافال گرجا مگ سکھوئی جیگوار نے اڑان پھری ویو سینہ کے ساتھ نو سینہ اور سینہ کے ہیلیکوپٹروں نے بھی کرتب دکھائے رافال لڑاکو ویمانوں نے ورٹیکل چارلی یدھا بھیاز کیا دنیا نے بھارت کی پرچند طاقت دیکھی لڑاکو ویمانوں کے ساتھ ہیلیکوپٹر بھی موجود تھے انہوں نے کئی روپوں میں آسمان میں اڑان پھری آسمان میں لڑاکو ویمان اور ہیلیکوپٹر تو زمین پر ٹینک توپیں اور دیش میں ہی بنی مسائلیں ارجن ٹینک اور وجر توپے دکھائی دی آکاش مسائل سسٹم دکھا تو کرتا ویبت پر برہموس مسائل نظر آئی یہ نائے بھارت کی تصویر ہے جس میں سودیشی کا دم دکھتا ہے بھارت کی سامرک شکری کے ساکشی بنتے ہوئے بھارتی نو سینہ نے آدم نربھر بھارت کی طاقت دکھائی بھارتی نو سینہ دل میں 144 یوان ناویگ شامل ہوئے کرتا ویبت پر جب یہ دلیر نکلیں تو لوگ حیران رہ گئے موٹر سائکلوں پر ان کے کرتب ہو شڑانے والے تھے بی ایس ایف کے اونٹ سوار دستے میں پہلی بار مہیلا کی عمل رائیڈر شامل ہوئی یہ دستہ راج سی ویش بھوشا میں اونٹ پر سوار ہو کر کرتا ویبت پر نکلا گن تنتر دیوست پر بھارت کی شکتی کی تصویر دکھیں تو بھارت کی سنسکرتی کی جھلک بھی دکھیں نبی منٹ کی پریڈ میں تیس جھانکیاں دکھیں ان میں راجیوں منٹرالیوں اور ویبھاگوں کی جھانکیاں شامل رہی ہیں ہمارے لے راشت سر وہ پری ہے ریپپلک کے خلاف ساجس رسے